بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز میں ہوں آپ کا مزوان طاہر نصیر ناظرین آج ایک اور غیر قنونی ہاؤزنگ سوسائیٹی کے اوپر بات کریں گے اسلام آباد کے نام کے ساتھ لوگوں کو کس طرح بے وقوف بنایا جا رہا ہے اب تو وہ لوگ بھی سوسائیٹی بنانا شروع ہو چکے ہیں جو رنگ ساز ہیں یا جن کے اوپر مقدمات درج ہیں لیکن آج اس سوسائیٹی کے اوپر میں بات کر رہا ہوں وہ چیئرمن پاکستان تحریک انصاف کا نام لے کے یعنی کہ اس کا اپنا نام بھی عمران خان ہے اور عمران خان کے نام سے وہ ایک سوسائیٹی کا مالک بنا رہا ہے اور لوگوں کو بے وقوف بنا رہا ہے ہواوں میں پلاٹ دیے جا رہے ہیں اور اس شخص کی جو ٹارگٹ مارکیٹ ہے وہ پختون برادری ہے کیونکہ آپ کو میں اکثر اپنے پروگرام میں کہتا ہوں کہ اس طرح کے جو نوسر باز تھک باز آتے ہیں ان کی ٹارگٹ مارکیٹ وہاں پہ ہوتی ہے جو لوگ اتنے زیادہ پڑے لکھے نہیں ہوتے میں بات کر رہا ہوں میزان سٹی کی میزان سٹی کے مالک ہے عمران خان ایک تو ان کے پاس زمین نہیں ہے اور وہ ایک غیر قانونی کام یہ کر رہے ہیں کہ اورسز پاکستانیوں کو اپنی جانب اٹریکشن کے لیے وہ سوسائٹی راولپنڈی میں ہے لیکن اس کے ساتھ میزان سٹی اسلام آباد لکھا گیا ہے اور پھر یہاں تک لکھا گیا ہے کہ موٹروے سے چند گز کے فاصلے پہ اس کے علاوہ سوسائٹی کے جو مالک ہے عمران خان انہوں نے اداروں کو مو پھیرنے کے لیے یعنی کہ ادارے اس طرف نہ لپکیں انہوں نے ایک کام کیا ہے کہ وہاں پہ میڈیا بلاک بنا دیا ہے یہ وہی میڈیا بلاک ہے جس طرح مویڈا سٹی جب آئی تھی تو انہوں نے بھی این او سی لینے کے لیے میڈیا بلاک کا ڈراما کھیلا تھا تو اسی طرز پر یہ جو میزان سٹی ہے انہوں نے بھی یہ کام شروع کیا ہے تاں کہ اداروں کی اس طرف نظر نہ پڑے اور ادارے یہ سمجھیں کہ صحافیوں کے فلاہ و بہبود کے لیے صحافیوں کو پلات دیے جا رہے ہیں تو ادارے اس طرف کام نہیں کریں گے لیکن نہ تو کوئی میڈیا بلاک بنایا جا رہا ہے صرف اداروں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے میڈیا بلاک کا ایک ڈراما کھیلا گیا ہے اور کسی طریقے سے زمین اتنی ہے نہیں زمین بالکل ہواوں میں ہے اور وہاں پہ اگر پلات کے آپ ریٹ پوچھیں تو آپ کانوں کو ہاتھ لگائیں کہ ایک وہ ایریا جو موٹروے سے بھی اچھے بلے فاصلے پر ہے چکری انٹرچینج سے بھی اچھے بلے فاصلے پر ہے لیکن چکری کا چکر کیونکہ جب چلتا ہے تو انسان کے ہوش اڑ جاتے ہیں میں اکثر اپنے پروگرام میں یہ کہتا ہوں اس طرح میزان سٹی کی بات ہے میزان سٹی کو رالپنڈی ڈیولمنٹ اتھالٹی نے غیر قانونی قرار دیا ہے اب جو میزان سٹی کے مالک ہیں عمران خان انہوں نے کچھ صحافیوں کو اپنے ساتھ اٹیج کر دیا ہے اور یہ ڈراما رچایا جا رہا ہے کہ وہاں پر سستے نرخوں صحافیوں کو پلانڈ دیے جائیں گے اور پانچ سو پلانڈ کا اعلان بھی کیا گیا ہے اس طرح کا کوئی ان کا ویڈیو بیان بھی آیا ہے لیکن آپ کو ایک بات بتا دیں کہ میزان سٹی اب بنیادی طور پر یہ لوگ میزان بینک کا بھی نام بدنام کر رہے ہیں کیونکہ جیسے ہی کوئی میزان سٹی کا نام سنتا ہے تو اس کے ذہن میں ایک سوال یہ آتا ہے کہ شاید یہ میزان بینک والوں کی سوسائٹی ہو پھر جب عمران خان کا نام سنا جاتا ہے تو لوگوں کی ذہن میں آتا ہے کہ شاید یہ سابق وزریعظم کہیں عمران خان کی سوسائٹی تو نہیں ہے کہ دو طریقوں سے عوام کو دوکھا دیا جا رہا ہے میزان بینک کے نام پر یعنی کہ میزان سٹی کے نام پر عوام کو لوٹا جا رہا ہے دوسرا اس شخص کا اس کے اوپر اطلاع یہ بھی ہے کہ عمران خان جو میزان سٹی کے مالک ہے ان کے اوپر کراچی میں بھی کئی مقدمات درجہ ہیں اور وہ اشتہاری ہیں اس کے اوپر ہم لوگ کام کر رہے ہیں بہت سی اور چیزیں ہمارے سامنے آئی ہیں کل کے پروگرام میں جو رالپنڈی ڈیولمنٹ اتھالٹی نے عمران خان کے اوپر یعنی کہ میزان سٹی کے مالک کے اوپر جو مقدمہ درج کروایا اور آئی ڈی اے رالپنڈی ڈیولمنٹ اتھالٹی یہ کہتی ہے کہ میزان سٹی بھی غیر قنونی ہے لیکن یہاں پہ سوال پھر ایک پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے ادارے اس وقت کیوں حرکت میں آتے ہیں جب جو یہ نوسرباز ہوتے ہیں عوام کو لوٹ کر فرار ہو جاتے ہیں اب میزان سٹی ہو گیا نیو میٹرو سٹی کا بھی ہم نے آپ کو بتایا مویڈا سٹی کا آلریڈی آپ کو بتایا عبداللہ سٹی کا بتایا دیگر کئی ایسی سوسائٹیز ہیں آپ نوہ سٹی کو دیکھ لیں انہوں نے بھی اربوروے کی لوٹ مار کی ان کو بھی انو سی نہیں دیا گیا کیونکہ ان کے پاس بھی لینڈ نہیں ہے اسی طرح میزان سٹی کے پاس بھی کوئی زمین نہیں ہے ہواوں میں پلات دیے جا رہے ہیں میزان سٹی والے اب لوگوں کو جس طرح میں پونزی سکیم کے اوپر پروگرام کرتا ہوں یہ لوگ بھی بڑی بڑی گاڑیوں کے لالک دے رہے ہیں کہ جو سو فائلیں فروخت کرے گا تو اس کو گاڑی نام کی طور پر دی جائے گے اس طرح کی بہت سی ایسی سٹوری ہیں ہم نے عمران خان جو میزان سٹی کے مالک ہیں کوشش کی کہ ان سے موقف جان سکیں اگر عمران خان اپنا موقف دیں گے تو ہم اس کو بھی چلائیں گے لیکن ہمارے پاس مصدقہ اطلاعات یہ ہے کہ میزان سٹی کے پاس اتنی زمین نہیں ہے جس طرح کا وہ ڈراما کھیل رہے ہیں اب میڈیا بلاک کا ایک ڈراما کھیل کر اداروں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ جو میڈیا بلاک بنایا جا رہا ہے یا جن کے ساتھ ایم او یو سائن کیا گیا ہے وہ لوگ کون ہیں کن کن اداروں سے ان کا تعلق ہے کیونکہ صرف صحافیوں کے نام سے عوام کو بے وقوف نہیں بنایا جا سکتا اس حوالے سے راولپنڈی ڈیوریمنٹ آتھارٹی کا جو موقف ہے وہ بھی کل کے پروگرام میں چلائیں گے اور میزان سٹی کے اوپر جو مقدمہ درج ہوا ہے اور جو میزان سٹی کے مالک عمران خان ہے ان کے اوپر کراچی میں جو مقدمہ درج ہیں کیونکہ فیس بک کے اوپر میزان سٹی کے حوالے سے بہت سی چیزیں سامنے آ چکی ہیں انشاءاللہ اگلے پروگرام میں وہ بھی بتائیں گے اور ہم کوشش کریں گے کہ میزان سٹی کے جو مالک ہے عمران خان ان سے موقف جان سکے کہ وہ اپنے موقف میں کیا کہتے ہیں کیونکہ راولپنڈی ڈیوریمنٹ آتھارٹی یہ کہتی ہے کہ میزان سٹی غیر قانونی راولپنڈی ڈیوریمنٹ آتھارٹی کا یہ بھی کہنا تھا ایک مقدمہ عمران خان کے خلاف درج ہوا جو راولپنڈی ڈیوریمنٹ آتھارٹی کے انسپیکٹر نے درج کروایا لیکن اب دیکھتے ہیں کہ کیا فی اے سائبر کرائم سیل بھی میزان سٹی کے خلاف کوئی ایکشن لے گا کیا نئے بھی کوئی ایکشن لے گا لیکن کل کے پروگرام میں کچھ اور چیزیں بھی آپ کو بتائیں گے اگلے پروگرام تک لے اپنے مزمان تاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ